بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعیت ہفتم کی اردو میں سگرامر ہم نے شروع کیا تھا جس میں ہم نے اجزائی کلام پڑھے تھے اور آج اجزائی کلام کا ہم آخری حصہ پڑھ رہے ہیں جس میں کلمہ اور محمل کی تعریف پڑھیں گے پہلے اس کی مثالیں دیکھیں کورا کرکٹ گلی میں نہ پھینکو دوسری مثال اس کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تیسری وہ گمسم بیٹھا تھا چوتھی ٹال مٹول سے کام نہ لو دیکھئے اوپر کے جملوں میں کورا دھوم گم ٹال ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں یعنی ہمیں سمجھ آ رہے ہیں لیکن کرکٹ دھام سم مٹول ایسے الفاظ ہیں جو کوئی معنی نہیں رکھتے یا جن کا ہمیں مطلب سمجھ نہیں آ رہا گرامر میں پہلی قسم کی ہر لفظ کو کلمہ اور دوسری قسم کی ہر لفظ کو محمل کہتے ہیں پس یعنی پہلے الفاظ جن کے معنی سمجھ آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں کلمہ ہیں اور دوسری قسم کے لفظ یہ کرکٹ دھام سم اور مٹول ایسے لفظ ہیں جن کے معنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس محمل پس معنوں کی لحاظ سے الفاظ کی دو اقسام ہیں کلمہ اور محمل کلمہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں مثلا کورا دھوم گم ٹال اب ان الفاظ کے دیکھیں جو مثالیں ہیں یہاں پہ کہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اور ہمیں اس کا مطلب سمجھ آ رہے ہیں دوسرا دیکھیں محمل محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں یہ بالعموم کلمہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلا کرکٹ دھام سم مٹول محمل وہ لفظ ہیں جس کے کوئی مطلب نہ ہو یا کوئی معنی نہ ہو تو اسے محمل کہتے ہیں اور اس میں یہاں پہ اس کی مثالیں ہیں کرکٹ دھام سم اور مٹول ایسی لفظ ہیں جن کے ہمیں معنی سمجھ نہیں آ رہے اس طرح اگر میں آپ کو ایک اور ایسی مثال دوں کہ علی چپ چاپ بیٹھا ہے اس میں اب جو چپ کا لفظ ہے وہ تو ہمیں اس کا معنی سمجھ آ رہے ہیں کہ خاموش ہے ٹھیک ہے اور چاپ کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس محمل چپ ہمارے پاس اس مثال میں چپ ہمارے پاس کلمہ ہے اور چاپ ہمارے پاس محمل ہے اس طرح آج آپ لوگ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے ایزائے کرام کا جس میں آپ نے حرف لفظ جملہ اور کلمہ اور محمل پڑھیں تو آپ نے یہ تمام پورا ٹاپک اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اس سے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے